بچوں میں نشو نمائی آوارز، نشو نمائی ہم اہانگی کا عارضہ نشو نمائی ہم اہانگی کا عارضہ کیا ہے؟ یا ڈی سی ڈی نشو نمائی ہم اہانگی کا عارضہ ان بچوں میں ایک حرکتی خرابی ہے جو تحریک کی ہم اہانگی میں نمائیہ خرابی لاحق ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں حرکتی ہم اہانگی کا عارضہ لاحق ہونے کو ان کی عمر اور علمی ترقی کے لیے غیر مناسب سمجھا جاتا ہے یہ دماغی معذوری، بڑھتاؤ یا حسد سے متعلق دیگر آوارز کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی حرکت کو متاثر کرنے والے کی سیاسا بھی حالات سے ہوتا ہے ان کی بڑی اور چھوٹی حرکت میں ہم آہانگی کے مسائل ان کی تعلیمی کرکادگی اور روزمرہ کی زندگی کی سرگرمیوں جیسے خود نگاہ دشت اور کلاس روم میں حصہ لینا اور پرسک کی سرگرمیوں میں نمائیہ طور پر مداخلت پیدا کرتے ہیں نشو نما میں ہم آہانگی کے آرزہ کا سبب کیا ہے؟ ڈی سی ڈی کے اصل سبب کا ابھی تک پتا نہیں چلا ہے کسی بھی مخصوص دماغی خلل کی شناخت نہیں ہوئی ہے وقت سے پہلے اور کم وزن والے بچوں میں ڈی سی ڈی کے معاملے میں زیادہ بڑھاوا ہوا ہے اس کے علاوہ اس آرزہ کی خاندانی سرگزشت ایک ممکنہ جنیتک تعلق کا اشارہ کرتی ہے نشو نما میں ہم آہانگی کا آرزہ بچوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ ڈی سی ڈی کی علامات عام طور پر پانچ سے گیارہ سال کی عمر کے درمیان نظر آتی ہے جب ڈی سی ڈی میں مفتلا بچے جوان ہوتے ہیں پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دھیرے سے سیڑیاں چڑنا، کودنا اور کھیلنا سیکھ رہے ہیں وہ آناڑی ہیں اور آسانی سے گر جاتے ہیں خود نگاہ داشت کے کام میں مہارت جیسے کپڑے پہننا اور برطن کا استعمال کرنے میں بھی دیری ہوتی ہے سکول جانے کی عمر میں تعلیمی کرکادگی سے متعلق مسائل واقع ہو سکتے ہیں جن میں خاص طور پر ہاتھ سے لکھنا اور نکل کرنے کے عامال اور ورزشی تعلیم کی کلاس میں شرکت کرنا شامل ہے ڈی سی ڈی میں مبتلا بچوں کو اکثر غلط سمجھ لیا جاتا ہے ان کے ساتھ چھیڑ کھانی کی جاتی ہے بہت سارے بچوں کی خودات مادی میں کمی ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ خوف اور فکر مندی ہوتی ہے جسمانی سرگرمیاں یا مشغلے نہ ہونے کی وجہ سے ان میں موٹاپا پیدا ہو جاتا ہے اور فٹنس خراب ہو جاتی ہے نشو نوہ میں ہم آنگی کے آرزہ میں مبتلا بچوں کی مدد کیسے کریں ڈی سی ڈی میں مبتلا بچوں کی ٹریننگ میں دو پہلو شامل ہیں اول ان کی بنیادی حسیاتی کمیوں جیسے توازون کے احساس کو دور کرنے کی ٹریننگ تاکہ ان کی حرکتی کرکادگی کو بہتر بنایا جا سکے دوسرا سرگرمیوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر آمال کے حساب سے مہارت کی ٹریننگ دینا ہے جیسے کہ کپڑا پہننا، اتارنا تاکہ الیہدہ الیہدہ سب کی مشغ ہو سکے یہاں تک کہ بچہ پورے کام کو مکمل کرنے کے لیے ترطیب وار اخنمات کر سکے نشو نما میں ہم آہانگی کے آرزہ میں مبتلا بچوں کے بڑے ہونے پر انہیں کیا ہوگا شروعاتی علامات کی بنیاد پر تابیل مددی نتائج کو سامنے لانا کافی مشکل ہے سنگین علامات والے بچوں میں معاملات بالے ہونے تک رہ سکتے ہیں ہلکے مسائل کے سلسلے میں یہ ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ سدھار آ جائے کچھ بچوں کے اندر ٹریننگ کے بعد حرکتی کرکادگی میں سدھار ہو سکتا ہے وہ گھر، سکول اور ساتھیوں کے ساتھ تفریحی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے قابل ہو جائیں ڈی سی ڈی میں مبتلا بچوں کی جلد شناخت اور مداخلت بہت زیادہ ضروری ہے موسیقی موسیقی موسیقی